دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے بلکہ جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ آلہ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں عبادت کی نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے فائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے تو اس سلسلے میں اقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھوں ہیں وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے پسہ میں آپ کے عذاب سے بچا لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورة آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ اقل مند کون ہوتے ہیں اقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے دعا عبادت کا سب سے عالی و افضل حصہ ہے یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں امسان نماز پڑھتے ہیں وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی اور اس میں ہم میں ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اپنی جائے نماز دیکھ کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں پھر گنیا میں لگ جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالی سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے نہیں اقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے اور جو جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے کبھی وہ کھڑا ہے کبھی وہ بیٹھا ہے کبھی وہ لیتا ہوا ہے تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیڈ جاتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیڈ جاتا ہے تو چاہے آپ صحت مند ہو چاہے آپ بیمار ہو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ کسی کی عادت کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ گھر کے اندر ہیں چاہے آپ گھر سے باہر ہیں بازار میں ہیں کھا پی رہے ہیں شادی بیعہ کا موقع ہے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں اذکار سکھائے گئے ہیں اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تخلیق پر اللہ کی مخلوق پر اللہ کی کیریئیشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے یعنی ایک تو ہے کہ ہم پرٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑی اور بات ختم اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو یہ ذکر نہیں ہوتا یہ قرب نہیں ہوتا قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار ہو یعنی جس طرح انسان اپنی زبان اپنے کان اپنے اقل استعمال کرتا ہے اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی آپ واقعی کام اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ تو وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بیچی بات نکلتی ہے اور پھر وہ صرف اوپر اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں لیکن ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے لیکن اقل مند لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرنے والا تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں یعنی جس کی کوئی لیمٹ نہیں باقی رمضان تیس روزیں ہیں حج کا مخصوص موسم ہے زکاة سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نماز دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے یہ عبادات ہیں لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی لیمٹ نہیں ہمیں بتائے گی بس اتنی دیر یتنے گھنٹے یتنے دن یتنا وقت کرنا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسرت سے اللہ کو یاد کرو اور کوئی وقت ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت اور کوئی حالت ایسی نہیں جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے تمام اوقات میں تمام اوقات میں ذکر کرتے ہیں آپ بستر پر لیٹھتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا غور و فکر بھی ہوتا تھا اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی ام دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ کا کیا حال تھا یعنی ان کی عام عادت کیا تھی انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا عامال میں سے ایک عمل ہے یعنی یہ بھی ہمارے عامال میں شمار ہوگا انہوں نے کہا ہاں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے اس کے رسولوں پر کتابوں پر جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا آپ نے شروع کر دیا لیکن ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تنخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے ابن اون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے چمکانے سے براد یہاں پر پوزیٹیو معنی میں نہیں ہے لیکن یہ کہ غم اندھیرہ کر دیتے ہیں ایک طرح سے اور ذکر جائے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے یہ اپنے اون کا کال ہے امام باغوی نے اس کو ذکر کیا ہے حسن بسری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے تیہ کر لیتا ہے تو ربنا ما خلقتہ دا باطلہ انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں چھے کوئی ایک پتہ ہے ایک مکھی ہے ایک مچر ہے کوئی بھی چیز بیمانہ نہیں بے مقصد نہیں اور عوض نہیں بلکہ ایک تو زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی اور دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھیجھ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے جو خالق ہے جو اللہ الخالق ہے اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے سبحانکہ انسان پھر قدرتی طور پر پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبس بیکار کام کرے فقینا عذابنا تو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ اور نیک عمال کی توفیق دیتا کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں یہاں آزان سے ہم شروع کریں گے تو آزان کے الفاظ آپ کو معلوم ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ دو دفور پر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دو بار ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو موزن کہتا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی آزان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک عدب کی خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گماں دینے والی بات ہے یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں جب آزان ہونے لگے تو وہی روک دیں اور دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حیل السلا اور حیل الفلا جو ہے اس کا جواب ابو حریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ آزان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہہ ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے دورائے وہ جنت میں داخل ہوگا کلم نے جنت کی تفصیلات پڑی تھی اور وہ آمال بھی پڑے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب آزان سنے تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دورائیں نہیں ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے کام نہیں چھوڑنا لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ پھر آزان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے آزان کے بعد کی دعاوں میں پہلی دعا یہ جو ورزکنا شفاوت وغیرہ کی بات ہے یہ ایڈیشن ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آزان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاوت نصیب ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے دوسری دعا ہے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں جب معزن گواہی دے چکے اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد النمود الرسول تو آزان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا اشہدُ بِقَارَ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلِ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موزن کی آزان سن کر یہ الفاظ کہے یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں تیسری دعا جو ہے آزان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تو آپ پہلے اللہ و رب حضرت دعوت تامہ پڑھ لیں پرشد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں درود کا چھوٹا ورزن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکیں کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مسروفیتی ہے کوئی شخص آپ کو انتظار کر رہا ہے تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اب دروشی پڑھا تو دس رحمتیں آگئیں اگلی آزان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آجے تو ہر سید آسان ہو جاتی ہے رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی اور ایک بات کا یقین رکھے کہ آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزن ہم سے فضیلت لے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں موزن تو آزان دے کے فضیلت حاصل کر رہا تو تم بھی کہلو اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے اور دعا مانگو دیے جاؤ گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْدُعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْآَذَانِ وَالْعِقَامَةِ آزان وَرِقَامَتِ کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح و فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں زہر کے بعد دوسری میں ایک اور دو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے مم ٹارگٹ دے رہی ہوں زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہیں مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی آپ تو گھر میں ہوتی ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک مثلا کچھ میں بھی آپ کام کر رہے تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانتے رہیں تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتے ہیں کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں ورنہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا آزام النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی ہے آزان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے اس طرح کسی خاتون نہیں کہا تھا کہ اگر میں نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اگر آزان جیسے گھروں میں آج کل تو آزان والی کلاک ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے تو میں ادھر رک جاتی ہوں نماز کے دوران میں رکی رہتی ہوں جب تک آزان نہیں ختم ہوتی نہیں نماز کے بیچ میں نہیں رک سکتے آپ کو پتا ہے کہ اتنے وجہ آزان ہونی ہے تو پھر آپ نماز شروع کیوں کرتی ہیں جواب دے کے کریں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کونسی اصلی آزان ہے یعنی آزان کے الفاظ تو ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں یہ کوئی معذن تو نہیں دے رہا وہ مسجد کے وہ مسجد کے احکام ہیں کہ اس میں ایسے کرنا ہوتا ہے یہ تو کہیں نہیں آیا کہ آزان صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے جیسے پاکستان میں لوگ ممبر و منار سے سنتے ہیں آزان گھر میں دور دور تک تو وہ مسجد میں تو نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے یا ان کے لئے دعا قبول نہیں ہوگی آزان تو آزان ہے یعنی آپ کے موبائل پہ یا آپ کے گھر میں آزان کلاؤک جو ہے اس سے اگر آزان کی آواز آتی ہے تو وہ کیا آتا ہے وہ اسے آپ کیا بولتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں تو پھر وہ آزان ہے نا پھر اس کا جواب دے ٹھیک ہے نا جیسے ہم لوگ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں اور ایپ پر آزان آتی ہے اکثر سیل فون پہ لیکن وہ آدھی آزان ہوتی ہے جیسے شروع کے دور کیونکہ آپ نے پوری آزان سبسپرائی نہیں کی ہوتی تو آدھی پہ کام چل رہا ہوتا ہے آپ تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے کر دیں اور پوری آزان لے لیں ان سے اچھا لیکن اگر نہیں ہے تو ہم آزان کے پورے الفاظ اس وقت پھر خود دور آ لیں نہیں آپ کو سنیں گے تو پہلی دور آئیں گے کیونکہ آپ موزن تو نہیں نا مستان صاحب جیسے پاکستان وغیرے جائیں تو وہاں پہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک آزان ہو رہی ہوتی ایک کا جواب دینا کافی یہی ایپ پہ بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کئی لوگوں نے لگائی بھی ہوتی ہے نا تو وہ منٹ منٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے ایک ہی کافی تو آزان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے تو وضو کی دعاوں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے خالی بسم اللہ یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساکت ہو جاتا ہے یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے جی وضو درست ہے ثواب سے محرومی ہے جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا وہ رہ گیا آپ کا جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے اب اگلا سوال ہی ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹائلٹ بھی ہوتا ہے تو تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واجب میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں اب اگر دیکھیں آپ چھپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا پڑک بڑھتے ہیں موہ سے اونچی آواز سے نہ بولیں پھر وضو کے بعد کی دعائیں ان میں سے ایک دعا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اقویٰ پر نامر کہتے ہیں ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرمارے تھے مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب پوش آتی یہ کونسی نماز ہوتی ہے تحییت النمت کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ امدہ یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُكُ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائیں یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے دوسری دعا ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے فرمایا جو وضو کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم جعلنی من التبوابین اَوَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِرِينَ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے یعنی ان دون دعوں کو ایک اٹھا ملا کے پڑھ لیں اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری کترے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تھا اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری کترے کے ساتھ آخری گناہ بھی دل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا ہو حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے تو وضع جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی گناہوں سے پاکی زیدی تیسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضع کیا اور کہا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک پھاڑا نہیں جا سکے گا یعنی انسان کے لئے عجر محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح پھر بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لیں یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں اچھا یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا اس کا کا مطلب ہے بیت الخلا وغیرہ میں جن ہوتے ہیں تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے جیسے نہانے کے لئے آپ جاتے ہیں تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پھر ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھیں پھر بیت الخلا سے نکلتے وہ کی دعا ہے وہ فرانک اے اللہ میں تری بخشش کا طلبگار ہوں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانہ کہہ اللہ میں تری بخشش کا طلبگار ہوں اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے اللہ کے عبادت سے محروم رہا تو اس وقت کے جانے پر بھی تری بخشش کا طلبگار اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے اس پر کتنی طفعہ استقفار کرنے چاہیے جیسے آپ نے ابھی بتائے حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں تو ہم جو یعنی جو بوڑے نہیں ہیں جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسا کرنا ہے ہم نے جرابے پہنی ہوئے تو اب کیا اس کے ساتھ مطلب وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے اگر ہم مسا کر رہے ہیں پیروں کو کہ گناہ دھل جائیں گے یعنی وضو تو پورا ہو کیا نا ہا تو مسے کے جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں میں مسے کی تو اس میں آپ دیکھئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھائے جائے جس طرح اس کی عزائم سے یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے یعنی ہم کوئی بھی ایٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی سمیشن اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایٰ سے رک جاؤ رک جاتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے بھات مان لینا کیونکہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنا جہاں ہے وہ عبادت نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث سرائیں گے آپ مجھے مطلب وہ کندے پہ بچوں کے ہاتھ اس کی حمت ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی یہ نہیں چاہیے کہ تم مشکت میں ہو مشکت میں ہو اس کے علاوہ کوئی اور جو بغیر کھائے روزہ پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے وہ بھی منع کیا گیا ساری رات عبادت کرنا دو چوائز دی جاتی تو آسان وستہ اختیار کرتے ہیں جی حضرت عاشہ کے پاس جو تین لوگ آئے تھے اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تو ایک نکام گوش نہیں کھائیں گے ایک نکام شادی نہیں کریں گے ایک نکام رات کو کبھی سوئیں گے نہیں ایک نکام کئی واقعات ملتے ہیں تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے تو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالی تو ہمارا دین جو ہے دین یسر ہے آسانی والا دین ہے اس سے وضو آسان ہو جاتا ہے آپ نے اگر یہ نیت کا لی کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں گی تو پھر اگر آپ سہولت سے پڑھتے ہیں بلکر کیونکہ جب ہم اپنے لئے مشکت کھڑی کرتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ اکتا جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں گھر سے جی خاص طور پر گھر سے باہر مشکل ہوتی ہے بلکر سفر میں ہوتے ہیں اور نمازیں ملانے کا بھی اُس وقت اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تیارہ بلکر کہ کتنی آسانی لیئے ہیں الحمدلل پھر اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا گھر بھی اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ پا لی اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تو ہم نے دونوں چیزیں پالی انہیں رات گزارنے کے جگہ پی اور رات کا کھانا پی پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابو امامہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لئے کافی ہے اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے نمبر ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عزوجلہ اس کا زامن ہے کیا مطلب زامن ہونے کا شاباش اللہ اس کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے ہنی تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لئے کافی ہے اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوں گے نمبر دو وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا پس اللہ اس کا زامن ہے تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نگلا پس اللہ اس کا زامن ہے خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے اگر جیسے ہم داخل ہوتے ہیں میرے ہزبنٹ داخل ہوتے ہیں بچے کس وقت بے دیہانی میں داخل ہوتے ہیں ہم کہتے رہتے ہیں لیکن پھر کیا شیطان ایک بندہ بھی اگر نہیں کہے گا اگر ایک بندہ نے کہہ دیا ہے تو پروٹیکٹڈ ہے خاص طور پر گھر کے بڑے نے اگر کہہ دیا اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کریں چور نہیں کریں مقداد ابن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے یعنی بالکل ہی بومے بھی نہیں اور بہت ہونچا بھی نہیں اور یہ دعا پڑھتے اللہم سلمنی اے اللہ مجھے سلامت رکھ وَسَلِّمْ مِنِّي اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ اللہم سلمنی وَسَلِّمْ مِنِّي ٹھیک ہے یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ٹھیک ہیں ہمیں سلامتی کا پیغام دوسروں کو بھی ہم سے بھی تکلی پہنچ سکتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ وَسْسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو تو اللہم افتح لی ابباب رحمت پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وَبِوَجْهِهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں شیطان مردود کے شرط سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطانِ قدیم کی پناہ لیتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت شروع سے ہے کتنی خوبصورت دعا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے یعنی اعوذ باللہ العظیم وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِ الْقَدِيمِ من الشیطان الرجیم تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا آج بھی رہے اس پر زور نہیں چلے گا پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ربائت ہے اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے پھر کہے اللہم مفتح لی ابباب رحمتک اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسعلوک من فضلک اب ہے کھانے پینے کی دعائیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ حضرت عاشق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ ہو و آخرہ ہو اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی حضرت عاشق کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھے اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک عرابی آیا اور وہ سارا کھانا دو لکموں میں کھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا یعنی اس میں برکت ہو جاتی ہر لکمے اور ہر گھوٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے یعنی الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لکمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو مشروب کا ایک گھوٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جاتا اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں تو ہمارے دنیا کے کاموں میں کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نا کچھ کبھی نٹس کھا رہے ہیں کبھی ککی کھا رہے ہیں کچھ کھا لیا اور سامنے بھی آ جائے گا کہ اتنی دفعہ بغیر الحمدللہ کے کھا ہے اور اتنی دفعہ الحمدللہ کا دل میں کہیں گے ہر وقت اعلان نہیں کرنا اپنی اذکار کا پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی یہ حضرت عیوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑتے پھر ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائیں تو وہ یوں کہے اللہ اس سے اچھا عطا کر اسے کیا بات سمجھ میں آتی ہے منع نہیں ہے جی بالکل کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھانا اس راہ بنا ہے یعنی ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے دس کھانے بنانے یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طرح دکھاوے کی خاطر اور بعض وقت اپنی جان پہ بھی بوئیڈ ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی بوئیڈ ڈالتے ہیں اور بہت سارا وقت ہمارا پہ کسی کام میں لگ جاتا ہے یعنی زیادہ کھانا منہ ہے لیکن اچھا کھانا منہ نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ اور طیب میں کل میں نے طیب کی ڈیفینیشن بتائی تھی اگر کسی کو یاد صرف سنا نہیں کریں یاد بھی رکھا کریں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے یعنی حواس کیا ہے ہمارے حواس خمسہ اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ دیکھنے بھی بھی اچھی ہو دیکھ کے بھی دل خوش ہو خوشبو بھی ہو ذائقہ بھی اچھا ہو اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو مثلا اگر کھانے میں طیب ہے تو ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے یہ دو چیزیں بتائی تھی یعنی ذائقہ کے علاوہ انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض وقت دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کا یعنی کھانے کو میں دیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے دوسرا یہ کہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچھا پکا کالا پیلا پیاز تہر رہے ہیں اس میں چھل کے بھی اتارو تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے یہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایوکم احسن وعمالہ یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو یعنی جس چیز کو ان اللہ قطب الاحسانہ فکل شئی اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کر رکھا یعنی جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو وہ اچھے طریقے سے بھی ہو تو چاہے کھانا ہو چاہے پہننا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہ ہم مبارک لنا فی کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے ایک تو کونٹیٹی کا کافی ہو جانا وہ تو برکت ہے ہی اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگی بھی اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل ہو ورزکنا خیر امن ہو اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا یعنی طیب و غلال و پھر ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اتعامنی حازت تعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی پیدا تو اللہ ہی نے کیا کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیونکہ بعض وقت خریدتے ہوئے بعض وقت پکاتے ہوئے بعض وقت کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے نا یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے عمال کی صفائی کرتا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دعا کی اپنی ایک فضیلت ہے نا یعنی مومن سن رہی تھی ایسی چھوٹی سی گوکلپ تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا یوں چبا کے کھائیں اور پھر کھانے کے بعد کھانے کی جگہ سے ایک دم نہ اٹھ جائیں وہاں تھوڑی در بیٹھیں کھانے کے درمیان زیادہ باتیں نہ کریں لیکن کھانے کے بعد اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں تو ہمارے لئے یہ دعائیں ہیں جہاں آپ کا ٹیبل لگا وہاں نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑیں یہ دعائیں اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ دے کے پڑھتے لیں حتیٰ کہ یاد ہو جائیں ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دستر خان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہی کفانا و اروانا غیر مکفین ولا مکفورن تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سراب کیا ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں پھر ایک اور دعا ہے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہی غیر مکفین ولا مودعن ولا مستغنن انہ ربنا الحمدللہ کثیرا اللہ کے لئے بہت زیادہ تعریف طیبا پاکیزہ مبارکا فیہی اس میں برکت ڈالی گئی ہے غیر مکفین نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھوکے ہو جائیں گے ولا مودعن اور نہ اسے ودا کیا گیا ہے ولا مستغنن انہ ربنا اور نہ اسے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے کیا احساس دلاتی ہیں بندے کو اپنی اوقات یاد کراتی ہیں کہ ہم کتنے موتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کی نعمتوں کے پوری عبادت ہو گیا آپ کی کھانے کے ویسے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے آٹھ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اتعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و حدیت و احییت فلک الحمد علا ما عطیت اہلا تو نہیں کھلایا تو نہیں پلایا تو ہی غنی کرتا ہے تو ہی فقیر کرتا ہے تو نے ہی ہدایت دی ہے تو نے ہی زندگی عطا فرمائی اور جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے اتعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و حدیت و احییت فلک الحمد علا ما عطیت پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں قربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے یعنی اس وقت یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللذی هدانا و اتعمنا و سقانا و نعمنا اللہ اکبر اللہم الفتنا نعمتکا بکل شر فأسبحنا منها و امسینا بکل خیر فَنَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ وَلَا إِلَاهَ غَيْرُهُ یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے دوا کھا کے بھی ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے اپنے لئے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرح خیال ہے رہا استاذ جی کہ یہ اتنی ساری دعایں کھانے کے بعد کی کتنی یہ ان کی طرف سے جو کھاتے بہت کم تھے بلکل ہم کھاتے زیادہ دعایں کم ہیں یا نہیں الحمدللہ تک کہنا بھول جاتے ہیں اور ایک اور بھی چیز استاذ جب ہم ان دعاوں میں مشغول ہو جائیں گے تو نعمت کا احساس کتنا بڑھے گا اور جو عام طور سے کھانے کی ٹیبل پر ہی جو بحث مباعثے ہوتے ہیں یا کھانے پر تنقید ہوتی ہے اس سے کتنا بچ جائیں گے بلکل اور ایک سکینت لیکن آج گھروں میں سکینت نہیں رہی جیزیں بہت ہوگئیں سکینت کوئی نہیں سکون نہیں ہے پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم مبارک لنا فیہی وزیدنا منہو ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالی دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہے اللہم مبارک لنا فیہی وزیدنا منہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما وزیدنا منہو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لئے کفایت کرتی ہو یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینہ ہے پھر بھوک سے پناہ ماننا جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے بے شک یہ بہت بری ہمخواب ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے بے شک پوشیدہ خسلتوں میں سے یہ بہت بری خسلت ہے زجیر کا رفض چاہنا ہمخواب یعنی ساتھ سونے والی چیز زجعہ کا مطلب ہوتا ہے سونا یعنی اگر کوئی بھوکا سوئے یعنی انسان کو کیا ہوتا اگر بھوکا سوئے نیندی صحیح نہیں آتی تو یہاں پر بھوک سے بھی پناہ مانگی کیا اور جو دعا پوری ہے وہ یہ ہے کہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بدترین خسلتوں میں سے ہیں خیانت کیا چیز ہے کسی کی امانت میں خیانت کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو آپ اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لیں خود استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں یا ضائع کر دیں تو یہ خیانت ہوتی ہے پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارد وما بینہم الازیز الغفار نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلہ اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو اس کے لئے دعا کریں ایک اور دعا کا کچھوں بھی وجہ ہے اور اس دعا کے سنت کچھ یوں ہے عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے خجوریں پیش کی گئیں تو آپ خجوریں کھا رہے تھے اور گھٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے یعنی کٹھی کر رہے تھے یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے اس کا ٹشیو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یہ اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی کٹھی کرنی شروع کر رہی آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھے اور اس کے بیچ پہ تھی گھٹلیاں پھر آپ کے سامنے مشروب لائے گیا تو آپ نے اسے پیا پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا دائیں ٹھینڈ والے کو عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سوالی کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے یعنی آپ ہمارے گھار آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لئے دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمایا اللہم مبارک لہم بی ما رزقتہم و اخفر لہم ورحمہم اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہیں بھی دعا کرنے تو بھی ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے ہیں یعنی کہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلیں اس کے تشترد کارڈ بھی چھپا ہوا ہے اسی طرح میزبان کیلئے دعا ہے روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں نیک سالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا پھر آپ نے یوں فرمایا اب اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کسی اس کا عجر ملتا ہے پورا روزہ رکھنے کا عجر مل جاتا ہے یعنی اگر آپ کی ایک خجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے تو اس کا سارا عجر آپ کو بھی ملتا ہے اس کو تو ملتا ہے تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں تاکہ تمہیں بہت بڑا عجر ملے روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے نفلی روزہ رکھیں تو اس کا بھی سواب ہے اس کا کھلوائیں گے کوئی روزہ بھی اس میں کوئی فرض سنت کے بعد نہیں کی گئی یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی ہماری والدہ جو بھائیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھی آیا میں بیس کے روزے تو میری تین بہنیں اسلامباد میں رہتی ہیں تو تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتی دوسرے دن دوسرے گھر چلی جاتی تو وہ لوگ یعنی افطاری بقاعدہ کیا کرتے تھے شام کا کھانا کٹھے تو ملکات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی الحمدللہ یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلان کے افطاری چیار ایامی بیس کے جو تین روزیں ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے اور یہ جو دعا ہے وَأَقَلَ تَعَامَكُمُ الْأَبْرَار تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں یہ کیوں دعا دی یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا عجر آپ کو ملے گا یہ ہے پیچھنیت وَسَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَا اور تمہارے لئے فرشتے دعائیں کریں یہ کیوں کہا اس میں آپ دیکھیں جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تو یہ جو ایک کانسپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریں یہ بھی غلط ہے ہم ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کیجئے بس ہر وقت یا پھر یہ ہے کہ بلکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ کسی کو کہنا ہی نہیں نہیں اعتدال میں رہیں آپ گئے بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کے ساتھ لکھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لئے دعائیں کریں یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لئے جب ہم کہتے ہیں ربنا خیرلی ولی والدیہ ولی المومنیہ تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا یہ اور اتنی میننگفل دعا ہے کہنے کو تو تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں افترہ اندکم السائمون و اکلت آمکم الابرار و سلط علیکم الملائکہ پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا اللہم مبارک لنا فی سمرنا مبارک لنا فی مدینتنا مبارک لنا فی سائنا مبارک لنا فی مدینا اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے سا میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت عطا فرما ابو حرارہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے یعنی خجور کا پھل ہوتا تھا زیاد کر وہاں یا آنگور بغیرہ ہوتے تھے جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے اور وہ اسی لئے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں آپ کیسے کر سکتے ہیں گھر کے کسی بڑے کے پاس یعنی گھر میں پھل آیا تو بڑے کے پاس یعنی گھر میں امی ہے دادی ہے کوئی بھی جو بڑا ہے انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دعا ضرور دیتے ہیں پھرو پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعا ہیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے پہنتے وقت میں اور اتارتے وقت انسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے اور دعا ہے اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت و طاقت شامل نہیں تھی تو جو یہ دعا پڑے گا اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے کھانے کے وقت بھی گناہ ماف اور پہننے کے وقت بھی گناہ ماف اور سوتے وقت بھی گناہ ماف تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو بات شروع میں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی کی ایک عبادت ہوتی ہے اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع کی مناسبت سے دعایں پڑھتا رہتا ہے اگر آپ کو یہ دعایں زبانی نہیں بھی یاد تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ دعایں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو لیکن اقل مند وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں باسی روٹی میں بہت فائدہ ہے میں جانتی ہوں بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے وہ جو ناشتے کی روٹی ہوتی تھے وہ رات کو پکا کے سوتے تھے کہ اس میں معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے صبح تک جو طاقت دیتی ہے یہ کونسپٹ ہے مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا سائنٹیفک ریزن نہیں پتا لیکن باسی سمراد وہ باسی کھانا ہوتا ہے جو طبیت خراب کر دیتا ہے اس دعا کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیننس بتانا جاری تھی یہ دعائیں ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر عطا کرنے کے لئے بھی ہیں بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ دیا اس دعا جی خاص طور پر وہ والی جو دعا ہے سواغہ ہو جا آدہ ہو مخرجہ اس بچی کی مدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ چھار پانچ سال کی تھی جب سے بغیر میڈکیشن کے شکورن گو ٹھو باش روم اس کو کانسٹیپیشن کی اتنی شدید پرابلم تھی تو ان کو میں نے یہ دعا بتایا استاذہ جی اس کے بعد ان کا تو روتے ہوئے فون آیا انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ بچی کو فرق پڑا کہ اس کے تو دعا چھٹ گئی تو یہ دعائیں صرف اللہ کا شکر عطا کرنے کے لئے بھی نہیں ہیں خاص طور پر جن کو کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہے تو سپیشلی اس والی دعا کو جا آدہ ہو مخرجہ جو ہے وہ ضرور اس کو اپنا ہے اور سواغہ ہو جائیں کہ اچھی چیزیں ایبزوب ہو جائیں اور غراب چیزیں نکل دائیں جزاک اللہ خیال وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ